موسیقی 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 کی راہ پر ہے لوگ یہاں کس خدر لاپروہی کر رہے ہیں یہ اس کی بانگی بھر ہے دادر ٹرمینس پہ اس وقت میں موجود ہوں اور دادر کے ریلویس ٹیشن پر آپ تصویریں دیکھ پائیں گے یہاں پر بھیڑ بھڑ والا علاقہ ہے جہاں پر کئی لوگوں کے چہرے پر آپ کو ماسک نظر نہیں آئے گا میرے پیچھے کی تصویریں میں یادی آپ کو دکھا دوں تو یہاں پر آپ دیکھئے کئی ایسے لوگ ہیں جو کی سوشل ڈسٹنس کا پالن نہیں کر رہے ہے حالانکہ مہاراشتر سرکار نے اس بات کو پہلے سے ہی سوچیت مہاراشتر کی جنتہ کو کیا تھا مومبئی کرو کو کیا تھا کہ یادی سوشل ڈسٹنس کا پالن نہیں کیا جائے گا یادی آپ ماسک نہیں پہنے گے تو شاید لوگ ڈاؤن کے چوکھٹ پر جانا ہماری مجبوری ہوگی لیکن اب جنتہ اس طرح سے سمجھنے کیلئے تیار نہیں ہے آپ یہاں پر کٹار دیکھیں گے یہاں پر بھی سوشل ڈسٹنس کا کوئی پالن کرتی ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے ریلوے سٹیشن پر ہی نہیں بلکہ بسوں میں بھی لوگ کی بھیڑ دیکھی جا سکتی ہے سوشل ڈسٹنسنگ کی دھجیاں اوڑا ہی ہے سٹوک پر آپ دیکھ پائیں گے یہاں پر لمبی کٹار ہے اور آپ کو میں بس کے اندر کی تصویر دکھا دوں کہ بس کے اندر کی اس طرح سے یہاں پر سوشل ڈسٹنس کو مینٹین نہیں کیا جا رہا ہے سب سے پہلے سر آپ ڈرائیور ہے آپ نے کیا ان لوگوں کو بولا ہے کہ سوشل ڈسٹنس بنائے رکھئے ایک سیٹ چھوڑ کر آپ کو بیٹھئے ہاں بولا تو ہے لیکن ابھی سب ڈبل ڈبل بیٹھا ہے مہاراش میں پھر سے کرونا بے خابو ہونے لگا ہے ایک دن میں ہی سنکرمن کی رفتار میں دو سو پچاس فیزدی کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے شنیوار کو راجے میں دس ہزار دو سو سولہ لوگ سنکرمند پائے گئے پانچ مہینے بعد پہلی بار ہے جب ایک دن کے اندر دس ہزار سے زیادہ کرونا مریض ملے ہیں اس کے پہلے سترہ اکتوبر کو دس ہزار دو سو انسٹ لوگ پوزیٹیف پائے گئے تھے مہاراش میں اب تک 21 لاکھ 98,399 لوگ سنکرمند کی چپیٹ میں آ چکے ہیں ان میں 20 لاکھ 55,951 لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ 52,393 مریضوں کی موت ہو گئی ہے مہاراش کے بعد کرناٹک میں کرونا کال کے دوران جب اسکول کھلے تو بچوں میں جوش تھا لیکن جس کا اندیشہ جتایا جا رہا تھا وہی ہوا کلبورکی اور بینگلورو کے دو سکولوں میں 22 بچے کرونا پوزیٹیف پائے گئے جس کے بعد دونوں سکولوں کو بند کر دیا گیا 24 گھنٹے میں 10,187 ماملے سامنے آیا ہے مہاراش میں 24 گھنٹے میں 47 لوگوں نے کرونا کی وجہ سے دم تک توڑ دیا ہے تانی میں بھی ٹائم لگتا ہے سیکنڈ ڈوز کے بھی ٹوز کے بھی ٹوز کے بعد ویکس سے انٹیگوڈی بنتا ہے تو سوچال ڈسٹینسنگ اور ماسک اور بیریئر تو پریبینٹ سپیٹ آف کورونا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آرگا سوچال ڈسٹینسنگ نہیں رکھا کورونا گایڈ ڈائیس پولو نہیں کی تو ابھی کافی پاکولیشن ہے جس کو انڈیا میں کورونا نہیں ہوا ہے کورونا ایک دم سے پھر سکتا ہے دوسری چیز کورونا کا اس ٹرین جیسے سب کو معلوم ہے چینج ہوتا رہتا ہے اس میں میوٹیشن ہوتے رہتے ہیں اگر آپ کو ایک بار کورونا ہو چکا ہے اس سے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ کورونا نہیں ہوگتا تو اس سے سبھی لوگوں کو سوچال ڈسٹینسنگ ماسک اور کورونا کے لیے جو گائیڈ ڈائن سے پولو کرنی ہے ادھروائی کورونا کی پھر نیکس بیو پھر سے آ جائے گی اور اس کو کورونا روپ پانا بہت مشکل ہو جائے گا کہ جب آپ سیڑھیاں چڑ رہے ہوں آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں تب آپ تھوڑا ماسک کو ہلکا کر سکتے ہیں لوگ تھک جاتے ہیں ماسک پہن کے تو ماسک آپ کو تب پہننا ہے جب آپ کسی نئے انسان کے پاس آئے اپنے گھر والوں سے باہر یا آپ کسی پبلک سپیس میں ہو جہاں ہو سکتا ہے کہ فیزیکل ڈسٹینسنگ ٹوٹنے کی والے ہو یا آپ فیزیکل ڈسٹینسنگ کے پینا ہوں پہلی بات دوسری بات اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھئے کوئی بھی چیز جو لال پیلی جامنی اور ہری ہے وہ ہمارے شریر کے انٹی آکسیڈنٹس کو بڑھاتی ہے تو ان کھانے کے آئٹمز کو بوائل یا گریل فارم میں اگر ہم کھاتے ہیں جیسے کی لال ٹیماتر اگر ہم دو روز لے پائیں ایک نیمبو روز لے پائیں تو ہمارے ڈائٹ کے اندر انٹی آکسیڈنٹ اور ویٹیمن سی بڑھے گا ایمیونٹی بڑھے گی اور طاقت بڑھے گی لڑنے کی اور تیسری چیز کی لوگوں کو زیادہ افعاؤں میں نہیں جانا چاہیے ویکسین کا جب نمبر آئے تو ضرور جانا چاہیے کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت لوگ ویکسین سے بھی ڈر رہے ہیں ان کی یہ سوچ ہے کہ دوسری کو لگ جائے ہمیں نہ لگے اور ہم پھر بھی بچ جائیں گے تو اس طرح کی افعاؤں میں نہ جا کے لوگ کو ویکسین اور سرکاری آ رہو گیا اسے تو ایپ کی ڈریکشنز کو فالو کریں اور اپنے گھر میں جو ویکسین ہے ایس ایم ایس اس کو سٹرکٹلی فالو کریں دلی میں ویکسینیشن تیزی سے جاری ہے یہ ستندر جین کی طرح سے کہا گیا اور کل تیس ہزار لوگوں کو ٹیکا یہاں پر لگا ہے ایک ٹائم پر مومبر میں مہینے سے لگاتار ایک پرسنٹ سے نیچے ہے ابھی بھی بیل بیلو بان پرسنٹ ہے نبے ہزار سے بھی جیزیز کی ہیں اور پوزیٹویٹی پرسنٹ آ رہی ہے تو یہ فالو کرسنٹ جو پوائنٹ 3, پوائنٹ 4, پوائنٹ 5 اس کو اتنا فرق نہیں بڑتا ہے ایک پرسنٹ سے نیچے ہے اگر ایک پرسنٹ کو جیسے ڈبلے چوہ کہنا تھا فائی پرسنٹ سے نیچے رہنے چاہیے تو فائی پرسنٹ سے نہیں اگر ایک بان پرسنٹ سے نیچے اور پچھے دو مہینے سے آنسل چاہیے ایک پرسنٹ سے نیچے لیکن پرسنٹ کو ابھی تک اس helicopter بھی نہیں پرسنٹ سب کوئی کھاری کر رہے ؟ کھاری ہمارے بالکل ہے لیکن ہسپیٹلز میں GETS مارے پاس ابھی بھی 10%, بھی 10% بھی ایک پرسنٹ alone ہمیں 10% ا disciplination نیچے مارے پیسر اگر سپر سپسنٹ اور ہر طرح سمرے ہہ سپرے دلی کیRedقی ہے اور ٹیسٹ جتنے دلی میں کر رہے ہیں دلی میں نیشنل آئر ویسے کم سے کم پانچ گنا چھے گنایا سات گنا چیز ہم لوگ کر رہے ہیں اور کانٹیکٹ ٹیسٹیم بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہا ہے ویکسینیشن بھی بہت تیز ہی چل رہا ہے کل ویکسینیشن بھی تیتیس ہیار لوگوں کو ہائی ایسٹ کیا گیا ہے